اور اس کو پیش بھی بڑھا کیا جاتا ہے کہ میں خاتم النبیین اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ایک حدیث ابھی میں نے پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں تو عاصف صاحب ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب حدیث کو ماننا ہے سب باتوں کو ماننا ہے تو اس میں بظاہر تضاد ہے تو اس کی تطبیق کیسے ہوگی دونوں باتوں کو ہم یکساں کس طرح مان سکتے ہیں ایک بات کہہ رہی ہے نبی نہیں ایک بات کہہ رہی ہے نبی آئے گا تو اس کی تطبیق صرف اس صورت میں ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں وہاں آپ کی مراد یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نئی شریعت لے کر نبی نہیں آئے گا نیا دین نیا کلمہ نئی کتاب لے کر نبی نہیں آئے گا اور ہم یہی مانتے ہیں اور جہاں آپ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد نبی آئے گا وہاں آپ کی مراد یہ ہے کہ اسلام کی خدمت کے لیے قرآن کی خدمت کے لیے اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے نبی آ سکتا ہے لیکن میری امت میں سے اور اسی کے متعلق قرآن مجید میں سورہ نسا میں بھی ہے وَمَنِيُّتِ اللَّهُ وَرْرَسُولَهُ یہ آیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور اس رسول کی اطاعت کرے گا یہاں سے امتی نبی کا تصور باز یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ امتی نبی کا تصور کہاں سے آپ نے نکال لیا قرآن مجید فرما رہا ہے کہ اب کوئی بھی رتبہ جو روحانیت کا ہے حبوبت تو بلند رتبہ ہے اس کے اندر چار رتبے بیان کیے کہ اگر کچھ صدیقیت کے مقام پر پہنچے گا شہادت کے مقام پر پہنچے گا صالحیت کے مقام پر پہنچے گا تو وہ سارے درجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطواع سے ملیں گے اور اس کے بغیر نہیں ملیں گے تو اس لیے یہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایسا نبی آ سکتا ہے جو اسلام اور قرآن کی خدمت کے لیے کھڑا ہو اور بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے یہی دعویٰ کیا ہے آپ اپنے ایک ایمان افروز شیر میں فرماتے ہیں وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا نام اس کا ہے محمد دل بر میرا یہی ہے آپ فرماتے ہیں اس نور پر فدا ہوں اسی کا ہی میں ہوا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہ جی بلکل ٹھیک بہت بہت شکریہ نسی رنجون صاحب افضال صاحب آپ سے ہم درخواست کریں گے ہمیں بڑا اچھا لگا